لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم عیسائیوں کی عبادتگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں جو لوگ نون مسلم ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر عیسائیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے تو ایک عرصہ دراست تک مسلمان جو ہے ان کے پاس تو اس قسم کے مالی وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی مسجدوں کو قیام کر سکتے اور سینٹرز کو بنا سکتے تو وہ کیا کرتے تھے کہ کہیں پہ کوئی جگہ رینٹ کر لیتے تھے جمعہ کے دن اب اس طرح کی رینٹلز عموماً ملتے بھی نہیں تھے تو بہت دفعہ کیا ہوتا تھا کہ چرچس میں جو عیسائیوں کے کلیسہ ہوتے ہیں ان میں ہالز ہوتے ہیں وہ رینٹ پہ دے دیتے تھے اچھا میری پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی ماشاءاللہ ہی اس ملک میں آپ سمجھ لیں نائنٹین سکسٹیز سے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ اسی طرح کرتے تھے اور ہمارے پاس یہی ایک طریقہ تھا اس طرح ہال رینٹ کر لیتے تھے اور ان لوگوں کی اخلاق آپ دیکھیں کہ حالانکہ ہم ان سے رینٹ کرتے تھے تو انہوں نے جو ہے بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے بعض ایسے بھی معاملات ہوتے تھے کہ ہم جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے وہ کہتے تھے آپ کو کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئیں اپنا نماز پڑھیں جائیں ہم تو اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں اس وقت میں اور وہ صرف یہ ہی نہیں وہ یہ بھی کرتے تھے کہ جب ہم جاتے تھے وہ بسکٹس جس کو کوکیز کہتے ہیں اور کافی یہ ریڈی رکھتے تھے ان کو کیا ضرورت تھی ہمارے لیے کام کرنے کی لیکن اخلاق ہے تو بہرہ اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے میں آئے ہیں تو اسلام میں سختی نہیں ہے جس طرح کے لوگ پڑھا ایک سخت ورجن پیش کرتے ہیں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ایک بڑا خاص کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ کیا کہ بخاری شریف کی جو ہر روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے لئے اللہ نے کچھ خاص ایسے انتظامات کی ہیں پانچ جو باقی امتوں کے لئے نہیں کیے ان میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ ساری زمین کو اللہ نے میرے لئے مسجد بنا دیا ہے جو صاف جگہ ہے وہاں انسان نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیش نظر علماء جو ہے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جو سنے گاغز ہو گئیں یہ جو یہودیوں کے عبادت خانے ہو گئے یا عیسائیوں کے عبادت گھر ہو گئے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو والی جو روایت لوگ پیش کرتے ہیں وہ بڑی آؤٹ آف کانٹیکس پیش کرتے ہیں کہ آپ نے چرچ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا ریفیوز کر دیا اور باہر پڑھا اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ یہ تھی کہ آپ کو پتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میں یہاں نماز پڑھوں اور کل جوش میں آکے مسلمان اس کلیسہ کو گرا دے اور یہاں مسجد بنا دے کہ یہاں پہ حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی اسی لئے آپ کی یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ویجن تھا آپ نے اس چرچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایسے کیا کہ کل ایسا نہ ہو کہ اس بات پر جھگڑا شروع ہو جائے کہ حضرت عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی تو اس لئے آپ نے باہر نماز پڑھی تاکہ جھگڑا نہ ہو لیکن لوگ مسلحت نہیں سمجھتے ہر چیز جذبات سے دیکھتے ہیں تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے اس واقعے کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے اس کو آٹ آف کانٹیکس جس کو کہتے ہیں نا کوٹ کرنا اپنی مرضی سے چیزوں کو کوٹ کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی یہ نیت تھی لیکن ہم اس کو یوں کر کے بتاتے ہیں تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مجبوری میں پڑھ لیں تو پڑھ لیں لیکن جان بوچ کے اگر کوئی اور جگہ میسر ہو تو پھر جا کے نہ پڑھیں بعض نے سے مکروح قرار دیا ہے کہا ہے کہ بھئی قبول تو ہو جاتی ہے لیکن قرائیت کے ساتھ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ اسلامی تاریخ کا متعلہ کریں مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے اور یہ واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاس کا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون جو اول دور کے جو مسلمان ہوئے نا لوگ ان میں سے ہیں اور اس کے علاوہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار میں رشتہ میں مامو بھی ہوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ وہ دس لوگ ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تو حضرت سعد بن ابی وقاس جب ایران فتح کرتے کرتے جب ایوان کسرہ میں پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدائن میں داخل ہوئے تو اس کی خلوت گاہیں دیکھیں جب وہ ایوان کسرہ کے پاس پہنچے تو قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ تلاوت فرمائی کہ انہوں نے بہت سے باغا چشمیں کھیت عمدہ مقامات اور نعمتیں چھوڑی جن سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے ہوں گے ان چیزوں کا ہم نے دوسری قوموں کو وارث بنایا یعنی ایک وقت تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فارث کے لوگ استعمال کرتے تھے لیکن وقت ایسا آ گیا کہ اب وہ اس سے محروم ہوگا اور دوسرے لوگ اس کو انجوئے کریں گے تو بہرحال قرآن کریم کی انہوں نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ پھر دوسروں کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا انہوں نے یہاں آ کر فتح نصرت کے شکرانے کے نوافل آٹھ لگاتار رکعت کے پڑھے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ان رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فرق نہیں کیا گیا انہوں نے اس ایوان کسرا کو مسجد بنا لیا کس نے حضرت سعج بن ابی وقاس نے اس کو جو ہے کئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات حالات زندگی کے متعلق جو کتابیں لکھی گئیں اس میں بھی ہے تاریخ تبری کی جلد نمبر دو کے حصہ نمبر دو میں بھی ہے تو بہرحال تو انہوں نے جو ہے ایوان کسرا کو جو ہے وہ مسجد بنا لیا حالانکہ اس میں مردوں کی اور گھوڑوں کی پختہ چونے سے تصاویر نقش ہوئی تھی مگر حضرت سعج رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمان ان کی وجہ سے نماز پڑھنے سے نہیں رکھیں انہوں نے ان تصاویر کو اپنی حالت پر رہنے دیا حضرت سعج رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن میں داخل ہوئے تو اس وقت سے وہ پوری نماز قصر نہیں کرتے تھے بلکہ پوری نماز پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے یہاں مقیم ہونے کا ارادہ کر لیا تھا اس لئے انہوں نے انتظام کیا اس کے علاوہ عراق میں سب سے پہلا جمعہ جماعت کے ساتھ مدائن میں سفر کے مہینے میں سولہ ہجری میں عدا کیا گیا تھا تو یہ ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صحابہ اکرام وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاس جیسا آدمی اور وہ ان چیزوں میں اتنی کتا ہی برتے ایسا ہو نہیں سکتا تو معلوم اس طرح کی اور بہت سارے واقعات ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے بعد چیزوں کو اپنے لیے بہت سخت کر کے بیان کیا ہے حالانکہ اسلام میں ان چیزوں کو اتنی سختی سے نہیں بتایا گیا اچھا ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں وہاں ہر طرف مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ ہر چیز پھر اسی زاویے سے دیکھتے ہیں اور پرکتے ہیں کیونکہ انہیں تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا وہ تو اس مقام سے نہیں گزر رہے ہوتے اچھا ہمارے ہاں کے لوگ جب ایسے لوگوں سے جا کے مسئلے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہیں تو مسئلہ ہی درکاہ درپیش نہیں ہے ان کی تو روز مرہ زندگی انافیکٹڈ چل رہی ہے نہ وہ ان ممالک میں رہے ہیں نہ ان کا غیر مسلموں سے کبھی واسطہ پڑا ہے انہوں نے تو بس وہی سنا ہے جو میڈیا ان کو سناتا ہے یا جو کچھ لوگ سناتے ہیں اچھا اتنی برائیاں کرتے ہیں بعض لوگ کہ غیر مسلم تو ایسے اور غیر مسلم تو ویسے اور چن چن کے ان کی برائیاں بتاتے ہیں حالانکہ اگر وہ یہاں آ کے رہیں اور دیکھیں تو ان کو اندازہ ہو کہ کتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں ابھی میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں بتاتا لیکن ایک آج چھوڑی بات بات بتا دیتا ہوں کہ میں تو جہاں رہتا ہوں میں اطراف میں غیر مسلموں سے گھرا ہوں سارے پڑوسی میرے غیر مسلم ہیں لیکن کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ برف پڑتی ہے اور میں باہر نکلتا ہوں تو اے ادھر کے پڑوسی نے ادھر کی صاف کر دی اور ادھر کے پڑوسی نے کبھی ادھر کی صاف کر دی تھوڑی میں نے صاف کر دی اچھا کبھی میں صبح اٹھا جلدی تو میں نے اپنی بھی صاف کر دی اور ایک طرف کی پڑوسی کی صاف کر دی یا کبھی دوسرے کی یا کبھی دونوں کی تھوڑی تھوڑی صاف کر دی بہرحال اچھا ابھی میں صاف کر رہا تھا برف ابھی کی بات ہے تھوڑی دیر پہلے گی تو سامنے ہمارے ایک ہندوستان سے گجرات سے ایک ہندو بھائی رہتے ہیں وہ آگئے اور انہوں نے آکے صاف کرنی شروع کر دی میرے ساتھ برف نہ میں نے ان سے کچھ کہا نہ کہا اچھے تعلقات ہوتے ہیں لوگ اچھے ہوتے ہیں لوگ خراب بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں کہ کسی کی ایک دو برائیاں پکڑ کے ساری قوم ہی کو تم لپیٹ دو تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ رہتے ہیں یہاں ہیں وہاں کے لوگوں سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں ان کو پتا کچھ نہیں ہوتا اچھا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں آکے وہ مسجد سے باہرین کبھی نہیں نکلے ہوتے نہ انہوں نے کبھی جاپ کی ہوتی ہے نہ انہوں نے وہ مسائل دیکھے ہوتے ہیں اب مسجد میں بیٹھ کر آپ کیسے ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں جن کی لائف ہی آپ نہیں جیتے جن کے مسئلے ہی آپ کو نہیں پتا تو اس لیے بڑا آپ سمجھے ایک بڑا لنک نہیں رہتا اس لیے میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ جو علماء مین سٹریم میں ہوں یا کسی لیول پر ہوں ان کے لیے چیز ضروری ہونی چاہیے کہ انہوں نے عام آدمی کی ایک زندگی بھی گزارنی ہے تاکہ انہیں اندازہ بھی ہو کہ کس قسم کی مسائل سے ایک عام آدمی گزرتا ہے اور جس ماحول میں آپ رہتے ہوں وہاں کے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان علماء کو مین سٹریم میں کام کرنا چاہیے تاکہ انہیں معاملات کا معلوم ہونا چاہیے ورنہ اگر مسجد کی چار دیواری میں ہم بیٹھے رہے ہیں پتہ ہی نہیں بھائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایک دفتر میں کیا معاملات ہوتے ہیں ایک کاروباری زندگی میں کیا معاملات ہوتے ہیں ایک عام آدمی کس زندگی سے گزرتا ہے ان کی اپروچ پریکٹیکل نہیں ہوتی بعض معاملات میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پریکٹیکل لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی حضرت سعد بن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں یہ کوئی تاجر ہے تو کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے کسی نے محنت مشقت کی ہے کسی نے کوئی کام کیا ہے کسی نے کوئی کام کیا ہے تو ان کو ایک لائف کا ایکسپیرینس ہوتا تھا وہ پھر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بس کبھی چار دیواری سے باہر ہی نہیں نکلے اور لوگوں کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھتے ہیں خیر بہرحال پھر بعض لمبی ہو جائے کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسی باتیں ہو جائیں تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں لس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن گو کے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسے معاملات میں کراہیت تو ہے قبول تو ہو جائے گی کیونکہ جگہ تو طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے اگر تو نماز قبول ہو جائے گی اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایک دفعہ یہاں پر کہ یہودیوں کے ایک عبادت خانے پر حملہ ہوا اور وہاں پر آگ لگ گئی تو اب مسلمانوں نے اپنی مسجدیں ان کے لئے کھول دیں کہ آپ کا عبادت کا دن وہ ہفتے کا روز ہے آپ ہمارے ہال میں آکے عبادت کر لیں اچھا اسی طرح مسلمانوں کی مسجد ایک دفعہ جل گئی تو یہودیوں نے یا عیسائیوں نے جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے اپنی عبادت خانے کھول دی مسلمانوں کے لئے کہ جمعہ آپ کا عبادت کا دن ہے آپ تک جب تک آپ کی مسجد نہیں بن جاتی ایک سال دو سال جتنا عرصہ لگے آپ کی مسجد کی تعمیر نہیں ہو جاتی کیونکہ آپ کو فنڈنگ چاہیے پوری مسجد آپ نے ٹھیک کرنی ہے آپ آکے ہمارے عبادت خانے میں عبادت کریں کوئی چارج نہیں ہے تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں میرا بھائی تو ہر چیز جو ہے نا وہ ایک سرخ اینک پہن کے ساری دنیا کو نہیں دیکھا جا سکتا اس لئے بہت ضروری ہے اس چیز کی کہ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کرنا پڑے گا یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں اور دنوں میں نفرتیں بھر دی ہیں چاہے ادھر سے ہوں یا ادھر سے ہوں کسی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس لئے ایک عام آدمی کو میری ایڈوائز یہی ہے کہ خدا کے لئے اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھو اپنا دماغ بھی کھلا رکھو اور ہر ایک کو بتعصبانہ طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے ہر ایک ایک جیسا نہیں ہوتا اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں بری لوگوں کی وجہ سے کبھی آپ پوری قوم کو برا نہیں کہہ دیتے تو خیر بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں